اسلام علیکم پیارے بھائی امید ہے آپ ٹک ٹاک ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں کھالام ویلی میں جو کہ سوات میں واقع ہے اس سے آگے انشاءاللہ اگر موقع ملے تو میں آگے بھی مہودن جی کا پورا ویو آپ کو دکھاؤں گا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں کھالام بزار سے اوپر جو بہاڑ نظر آ رہے ہیں تو اس میں میں موجود ہوں تو وہاں پہ ایک ہوتل ہے اس میں ہم قیم پذیر ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کھالام کا خوبصورت منظر نیچے جو بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہوتل اور بزار آج کل کیونکہ برف کی وجہ سے راستے تھوڑا خراب ہیں تو اس وجہ سے لوگ کم تر ارگائی ہوئی ہیں لیکن ہم دو دن ادھر قیم پذیر رہے ہیں لیکن دو دن میں جو رش ہے وہ حسطہ ہے حسطہ جو اہنا بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ کل میں اس سے آگے مہودن جی آپ کو دیکھوں گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت برفباری آج صبح برفباری ہوئی ہے صبح اور یہ نمازِ اثر کے بعد یہ برفباری یہاں پہ ہوتی ہے لیکن آج صبح اتنی زیادہ برفباری نہیں ہوئی جتنی کل ہوئی تھی لیکن آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارے خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت برف خوبصورت پہودے اور خوبصورت کھلام آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی فارد ہے اس وقت تو اس کو چاہیے کہ کلام کا وزٹ کریں آج کل کلام کا جو منظر پیش کر رہا ہے بلکل جنت کی جنت کا منظر پیش کر رہا ہے یہ جنت نظیر وادی صرف خیبر پختونخواہ میں پائے جاتے ہیں پاکستان خیبر پختونخواہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی اور کتنی برفباری آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خوبصورت نظارے خوبصورت برفباری یہ تقریباً بہرین سے آگے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنا کلومیٹر آگے ہم آئے ہیں لیکن بہرین سے آگے تو یہاں سے تقریباً تیس چاریس کلومیٹر اوپر جو ہے وہ موڈن جیل ہے تو انشاءاللہ کل ہم وہاں پی بھی جائیں گے لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو کلام کا پورا بیو دیکھائیں گے تو اس کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی